شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت اعزاب ٹین کلاس آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر ففٹی وان اور ففٹی ٹو ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی تمہیں اختیار ہے اب اختیار کی بات ہے ترجی اللہ دارکھو ٹھیک ہے اب پہلے ازواج کی بات ہو چکی ہے نا ترجی اللہ دارکھو من جسے تشاہو تم چاہو اب یہاں اللہ تعالی اختیار دے رہے ہیں یہاں پہلے اختیار نہیں دیا اب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے کہ جسے چاہو الادہ رکھو من ہنہ ان بیویوں میں سے وَتُو بھی اور پاس رکھو الہی کا اپنے من جسے تشاہو تم چاہو یعنی تمہیں اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو الادہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو وَمَنِتْتَغَيْتَا وَمَنْ اَوْ جَوْ اَبْتَغَيْتَا طلب کرلو یعنی جسے چاہو طلب کرلو مِمْمَنْ ان میں سے جو اززلتا تم نے الگ رکھی تھی یعنی جب چاہے تمہارا دیر جو تم نے دور رکھی تھی اسے اپنے پاس طلب کرلو فَا پَسْلَا نَهِن جُنَا هَا گُنَا عَلَيْكَ آپ پر آپ پر کوئی گناہ نہیں اب صحیح ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ کس طرح سے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لئے اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عطا یعنی انسان تو ہم لوگ تو اتنا بیلنس کاری نہیں سکتے تو یہاں اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ جس بیوی کو چاہو الادہ رکھو جسے چاہو دور رکھو اور جب چاہو جسے تم نے دور رکھا اسے بلالو فلا جناح علیہ کا تم پر کوئی گناہ نہیں ذالکہ یہ اس لئے ہے ادنا قریب ہے آنیے کے تکرہ تھنڈی رہیں آئینہ انہ ان کی آنکھیں یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالی نے اس لئے اجازت دیا ہے کہ ان کی آنکھیں تھنڈی رہیں آئینہ انہ انہ سے پتا چاہتا ہے کہ یہ خواتین کے بات ہو رہی ہے کہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں تھنڈی رہیں وَلَا وَنَهِ يَحْزَنَّا وَغَمْگِينُوا وَيَرْدَئِنَا اور وہ خوش رہیں بِمَاقْ اس پر جو آتئیتا ہنہ آپ انہیں دے دیں قُلُّو ہنہ ساری کی ساری یعنی سب یہ سب کچھ اس لئے ہے اور جو کچھ آپ انہیں دے دیں وہ سب اس پر خوش ہو جائیں وَاللَّهُ وَرَلَّهُ يَعْلَمُوا علم رکھتا ہے جانتا ہے فِي مِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دل کو اللہ تمہارے دلوں کا ہر جانتا ہے وَقَانَا اور ہے اللہ وَاللَّهُ عَلِيمًا علم رکھتا حَلِيمًا حِلْم والا یعنی بُرْدْبَار اللہ تعالی جاننے والا اور بُرْدْبَار ہے لا نہیں یا ہلو حلال یا جائز لاکہ آپ کے لئے ان نساء وورتیں مِمْ بَادُو اس کے بعد یعنی اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لئے جائز نہیں ہیں ولا یا نبی پاک صلی اللہ حضی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ولا اور نہ ہی ان یہ کہ تبدلہ آپ تبدیل کریں بدلیں بیہنہ ان میں سے کسی کو مِن ازواج ان بیویوں میں سے اور نہ ہی ان بیویوں کو تبدیل کرنے کی یعنی ان میں سے کسی کو چھوڑنے کی اجازت ہے ولو اور چاہے یعنی آپ کا جی جائے کہ یہ میں چھوڑ دوں میں دوسری کار لوں ولو اور چاہے آہ جابہ کا کتنی اچھی لگے آپ کو حسن ہونا ان کا حسن چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے حسن کا ذکر دیکھیں یہاں کیا کہ سب سے اچھی لگنے والی چیز سامنے آتی ہے وہ کسی کی آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے اللہ سوائے یعنی یہ ایک اجازت ہے ما مالکت یمینوں کا یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لونیا لفظی مطلب اس کا ہے ما جو مالکت مالک ہوئے یمینوں کا تمہارے دائیں ہاتھ دیکھیں یعنی تمہارا ہاتھوں کا مال یعنی لونیا میں اس کے لئے لفظ آسانی زیاد اگر چاہے کہ نیچے براکت میں لکھا ہے حقیقت میں اس کا یہی مطلب ہے تو آپ اسی کو استعمال کر لیں کہ مگر تمہاری لونیا یعنی ان کے بارے میں تمہیں اجازت ہے کسی سے نکاح کرنا ہے تو کر سکتے ہو وَقَانَ اور ہے اللہ وَاللہ اللہ کلی شیئر رکیبہ اللہ پر کلی اور شیئر چیز پر رکیبہ نگے بان نگاہ رکھے ہوئے اللہ ہر ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے آپ دیکھیں کتی بظائر ہمارے لئے چھوٹ چھوٹی سی چیزیں ہمارے ہاں تو ان چیزوں کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا یہاں کتنے زیادہ اچھے حقامات دیئے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ برابری کرو لیکن جسے آپ کو اس کے باب جی اجازت ہے جسے چاہو اپنے پاس پلال ہو جسے الگ رکھو الگ رکھی ہوئی کو اپنے پاس پلال ہو یہ نہیں سارا تمہیں اجازت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے بارے میں یہ کیا تھا کہ ان کی بار مقرر کی ہوئی تھی یعنی آپ ان کے پاس الگ الگ ساروں کو بجرے دیا ہوئی تھے اور آپ دن مقرر کیا ہوئی تھے کہ اس دن اس گھر میں رہوں گا اس دن اس بیوی کے پاس رہوں گا یعنی سب تاکہ ان کی یہ جو مقصد ہے پورا ہو سکے کہ ان کے آنکھیں ٹھنڈی رہے ٹھیک ہے اور وہ غم یہ نہ ہوں تو وہ سب خوش رہتی تھیں اس بات پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں اس کے مارت یہ الفاظ معنی ہے انہیں دیکھ لیں بکرہ تماثیلہ اگر آپ اسی طرح سے پڑھیں گے تو یہ آپ کو بہت آسان لگیں گے صبح شام یلک ہونا وہ ملیں گے تا تدونا تم عدد پوری کراتے ہو این یہ اسطن کی ہا کہ وہ نکاح کرنا چاہیں تو بھی تم اپنے پاس جگر دےو ان تکرہ یونو نابی ہم نے پڑھا کہ ان کے آنکھیں ٹھنڈی رہیں تحییت ان توفہ یا دعا سراج منیرہ روشن سراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے وہا بات اس نے حبا کیا ترزی تو الادہ رکھے ازارتا تو انہیں الادہ کیا یہ الفاظ مانی ہے تو ان ساروں کو آپ نے ازبر کرنا ہے اور اسے جتنے آپ الفاظ مانی اچھے طریقے سے یاد کریں گے آپ اس کی ٹرانسلیشن زیادہ اچھے طریقے سے کر پائیں گے